الحمدللہ رب العالمین والصلاة والرام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَعَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ صدق اللہ لزیم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَجُ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العارف آیت نمبر سولہ ارشاد باری طالح ہے قَالَ کہنے لگا قَالَ عَبْلِيسَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي کہ مجھے آپ نے گمراہ کیا اس کے سبب میں قسم خاتا ہوں لَا أَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں ان کی طاق میں سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ضرور بیٹھوں گا یہ اس کا ترجمہ ہے پچھلی آیات کے اندر جب اللہ تبارک طالح نے اس شیطان کو اپنی بارگاہ سے رد کیا اور کہا کہ نکل جائے یہاں سے تو اس نے اللہ کے حضور گزارش کی کہ مجھے محلت دے دے تو اللہ تبارک طالح نے اسے قیامت تک محلت دے دی جب اسے محلت مل گئی اس کی اکل پھر بھی ٹھکانے نہیں آئی کہ میں نے جو مانگا ہے میں نے جو اللہ سے عرض کی ہے وہ میری سن لی گئی ہے اب ہی میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں توبہ کر لوں ماکفی مانگ لوں جب اسے محلت ملی تو یہ مزید سرکش ہو گیا اور حضرت آدم کے حسد میں مزید جھلنے لگا اور کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا یعنی اللہ کو کہنے لگا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے حالانکہ یہ اپنے کرتوت کی وجہ سے گمراہ ہوا یہ اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ ہوا کیونکہ اسے تو اختیار تھا نا جیسے ہی نسان کو اختیار دیا گیا ہے ویسے ہی اس کو بھی اختیار دیا گیا تھا کہ جو یہ کرنا چاہتا ہے یہ کر لے اچھا عمل بھی کر لے برا بھی کر لے اختیار ہے انسان کے پاس بھی راہیں دونوں اللہ رب العالمین نے بتا دی ہیں تو یہ کہنے لگا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے یہ بہت غلط جملہ ہے جو ہم بھی اکثر یہ بولتے ہیں اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو ہم اپنی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اور جب کوئی غلطی ہو جائے یا غلط کامکار بیٹھے تو کہتے ہیں اللہ کا منظوری ایسے تھا یہ بڑا غلط تو معاملہ ہے اللہ نے غلط کرنے کا حکم تو نہیں دیا نیکی اور گناہ بے شک اس نے ہی پیدا کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لے لیکن بندگی یہ ہے کہ بندہ ہر نیکی کا کام کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اپنی تعریف کا ایک جملہ بھی نہ کہے اللہ کے بہت سے ایسے ولی ہو گزرے ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزری ہے اور انہوں نے اپنی تعریف میں ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا ہے بھلکہ نیام لوگوں کی باتیں بھی اب تو تھوڑا سا زمانہ بدل گیا ہے یہ پچھلے لوگ تھے اگرچہ وہ انپاد تھے جب انہیں کہا جاتا کہ یہ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سب اللہ کا یہ ہے میں اکثر یہ جملے سنتا تھا تو آپ ان کے جملوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پڑے لکھے بھی نہیں تھے لیکن وہ ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کر جاتے تھے ہم پڑ لکھ گئے ہیں تو جو کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں اور جو برا کرتے ہیں اس کی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے جب بھی کوئی اچھا کام ہو وہ اللہ کے فضل کی طرف منصوب کریں کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے اپنی بہادری نہ گنوائیں خود آجزی میں ہی رہیں اور جب کوئی برا کام ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف کریں کہ یہ میری کرتوتوں کی وجہ سے میری کمزوری ہے میری گلتی ہے تو شیطان نے بھی یہ کہا گلتی تو اس نے خود کی اللہ کا حکم نہیں مانا حضرت آدم علیہ السلام کے حسد میں جل گیا دو چیزیں تھی تکبر حسد دو چیزیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور حضرت آدم کا حسد کرتا تو یہ نسبت اس نے کی کہ فابی ما اغوی تانی کہ مجھے تو نے گمرا کیا ہے اللہ کو کہنے لگا محلت اسے پتا لگ گئی کہ مل گئی ہے اب کامت تک تو فرما اور وہ اس میں کامیاب ہوا ہے جو اس نے کہا اس نے کر دکھایا ہے اس نے انسانوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے انسان بھی کتنا بے فکوف ہے کہ جس مالک نے اسے پیدا کیا اسے بنایا اسے ساری نعمتیں دی سارا جہان اس کے لئے سجایا اس مالک کے حقیقی کو چھوڑ کر اس کے راستے کو چھوڑ کر اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلتا ہے کھاتا اس مالک کا ہے سارا کچھ اس کے پاس جو دیا ہوا ہے وہ اس مالک کا ہے وہ رب حقیقی کا ہے اور وہ چلتا ہے شیطان کے پیچھے ہے بات اس کی مانتا ہے کھاتا اس مالک کا ہے ساری نعمتیں اس مالک کی استعمال کرتا ہے لیکن راستہ شیطان کا بلیس کا اختیار کرتا ہے یہ جو جدید دور آج آیا ہے جسے بڑا روشنی کا دور اور جدید دور کہا جاتا ہے اصل میں انسان اپنی پرانی گمراہی کے راستے پر چل نکلا ہے دنیا سے بے حیائی خط بے حیائی عام ہو گئی دنیا میں حیاء اٹھ گیا ہے وہی عورتیں اسلام نے جنہیں ایک عزت کا مقام دیا تھا شیطان نے انہیں ننگا دھڑنگا کر دیا ہے اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ہم نے بڑا کمال حاصل کر لیا ہے ہم نے ازادی حاصل کر لیا ہے جدید مشینیں آنے سے انسان جدید نہیں ہوتا یہ جدید دنیا جو ہے اس کی کامیابی قرآن و سنت پر چلنے میں ہے جہاں جہاں بھی اس راستے کو چھوڑے گا انسان وہاں وہاں سے زلیل ہوگا تو شیطان نے کہا کہ میں انہیں سرات مستقیم سے ضرور ہٹاؤں گا قسم کھائی اس میں کہ میں نے سردہ راستے پر نہیں چلنے دوں گا ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے یہ ہمارا عزلی دشمن ہے یہ ایسا دشمن ہے جو ہماری اس زندگی کو بھی برباد کر دے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی ہمیں اس سے بچنا ہے ہمیں اس کی چالوں سے بچنا ہے سوال ہے کہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بات کیسے سکتے ہیں یہاں یہ بڑا سوال ہے اس کی بڑی عمر ہے اس کا بڑا تجربہ ہے اس کا بڑا علم ہے اس کی بڑی خطرناک چالے ہیں کوئی بچنے کا طریقہ بھی تو بتاؤ کوئی ایسا ہتھیار ہمیں دو کہ ہم بچ سکیں اللہ نے وہ ہمیں ہتھیار دے دیا وہ ہتھیار کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی تمہیں اس سے کوئی خطرہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو پنجابی چیزہ مفہوم پتہ کیا بنتا ہے کہ اللہ ایسا اپنے کتے نو پٹھا پاک اے اللہ میں اس شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں مجھے اپنی پناہ آتا فرما اپنی حفاظت آتا فرما اور ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھ لو حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھ لو حالانکہ بہت اچھا اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کیوں تو وہ یہاں سے بھی تمہیں بھٹکائے گا تو مگرچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہو تو اعوذ باللہ پھر بھی پڑھو کیوں پڑھو وہ تمہیں اس راستے سے بھی بھٹکائے گا بندہ سوچتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کیسے پھٹکائے گا مجھے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں وہ ایسے کہ وہ کہے گا کہ تو بڑا اچھا ہے بڑی تلاوت کرتا ہے تو بڑا نیکوکار ہے اس طرح وہ حملہ کرے گا اس طریقے سے وہ حملہ کرے گا تمہارے سامنے تمہاری نیکیوں کو بڑا خوبصورت بنا کے تمہارے دل میں وہ تکبر غرور پیدا کرے گا اور یہ تکبر اور غرور ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اسی لئے حکم ہے کہ تم تلاوت کرانے پاک بھی کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ لیا کرو کہیں یہ خبیص تم پر حملہ نہ کر دے اعوذ باللہ تو سب کو یہ آتی ہے تو یہ اللہ نے ہمیں ہتھیار بھی دے دیا کہ یہ ہتھیار ہے جو تمہیں اس کے وارثے مفہود رکھے گا بہرحال اللہ سے دعا ہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا اس سے بچنا ذرا مشکل کام ہے اس کی چالیں بڑی خطرناک ہیں یہ بڑا تجربہ کار ہے اس سے بچنا بڑا محال ہے بڑا مشکل ہے اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ اس سے اس خبیص سے تم ہمیں بچا لے اس کی حفاظت میں چلے جاؤ اللہ کی پناہ مانگ لو اللہ کی پناہ میں آگے تو وہ خود بچا لے گا لیکن ہم اللہ سے مانگتی نہیں اللہ تبارک و تعالی اس مردود کی چالوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمَبِينَ محفوظ رکھے موسیقی